السلام علیکم دوستو امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے آنسر کیز کلات دے ہو جائیں گے کافی لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں آنسر کیز کل ہی اپلوڈ ہوئے ہیں کل سیکنڈ ٹیم اپلوڈ ہوں گے کیونکہ میں نے ایک ٹیم ہے ان سے افیشلی پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا کل جیسے ٹیسٹ ختم ہوتے ہیں میں سیکنڈ ٹیم تو اپلوڈ ہو جائیں گے آنسر کیز اگر کل نہیں ہوئے تو پرسو لازمی ہوں گے کیونکہ اکثر بھی جتنی بھی ٹ تیسٹ ہوئے تو آنسر کیز جیسے ٹیسٹ ختم ہوئے اسی راتی کو اپلوڈ ہوئے تھے تو آپ لوگوں کے آنسر کیز کل راتی اپلوڈ ہوں گے اگر کل نہیں ہوئے تو پرسو لازمی ہوں گے دوسرا جو آج کو آج کا جو پیپر تھا اس میں کافی کوسنس آئے تھے اور ریپیٹیٹ پہ تھی ریپیٹیٹ اس ورزم میں کیونکہ جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے رخشان ڈوی جنگ کا اس میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن شریف میں کتنے کل ہے پانچ ہے اور قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کتنے بارہ آیا ہے تو چار مرتب یہ سوال ہے آج ہمارے ساتھ بھی آئیتیں اور جو ایٹی کا پیپر میں نے دو دن پہلے دیا تھا اس میں بھی تھا اور آج پیپر میں بھی یہ تھا سوال اور کافی سوال جو سوال آتا ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ سوال تھا کہ مطلب آج میں جو آئیتیں پیپر میں بورڈ پر تو نہیں لکھ ساتا لیکن آپ کو زبانی بتا رہا تو آپ لوگ یہی سے نوٹ کریں ایک سوال تھا کہ پاکستان کے اس میں تو انڈیا ہے لیکن ویسٹ میں کون سا ممالک ہے تو ویسٹ میں ایران ہے اور پاکستان کا کون سا صوبے میں سنوبر کی درخت پایا جاتے ہیں جو پیٹر مطلب ایسا سوال انگلیش میں تھا تو وہ زہرت میں پایا جاتے ہیں یہ ایسے ایسی کوسن تھے اور یہ ایمپورٹنٹ کوسن یہ تھا کہ فلیگ جو پاکستان کا جنڈا ہے وہ کب ہے مطلب اس کو ایشو کیا کیا تو آنسر میرا خود کا بھی غلط ہو گیا تھا میں نے اس کو پڑھا بھی تھا لیکن وہا تو آپ کی جو مائنٹ ہے اس کو گھوماتے ہیں تو اس میں یہ اپش ڈالیس سوال آگست انیس سنتالیس سوال آگست انیس سنٹالیس بس آپ لوگوں نے سوال یاد رکھنا ہے جو بھی آپ لوگو سرچ کریں گوگل پر تقریباً جو داگست انیس سوال آئے تھا اور کافی جو پیڈاگوڈی کی کوششن تھے وہ بہت ہی آسان تھے اس میں تا کہ اگر تیچر بچ تیچر جب بچے تیچر کو تنگ کرتے تو ازت نہیں کرتے تیچر کا تیچر کیا کرنا چاہیے تو اگنور کرنا چاہیے اور یہ سوال تا کہ جو پاکستان کے ریلیٹڈ تھا پاکستان کا جو کنسٹیٹوشن اپیلا وہ کب یہ تاریخ زیادہ پوچھے تھے تو سوال ہے تھا کہ جو لیبرڈ ہے وہ کب منع جاتے ہیں گیرہ منس ایک مئی کو منع جاتے ہیں تو اس سوالے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی کوشنز تھے اور یہ کوشنز تھا کہ عزت عمر نے کتنے بار رول کیا تھے منس دس سال تو ایسے کوشنز تھے جو ان کیا ہی آسان تھے اور کچھ کوشنز مختلف مطلب ڈیفیکل تھے جن کے انگلیش سٹرونگ ہیں ان کے لیے تو انگلیش کچھ بھی نہیں ہے لیکن انگلیش میں آپ سے کچھ اچھے کوشنز ہی پوچھتے ہیں بہت دفیکل ایک پیراگراف ہے پیراگراف کے اندر منس آپ نے پیراگراف لگانے ہے ایک دوسرا پیراگراف ہے جو کوشنز ہے اس کو اٹھانے ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ان کے لیے بہت میرا مشفر ہے کہ آپ انگلیش کو ٹچ کریں ٹھوڑے انگلیش نہیں آپ نے ہائی لیورک انگلیش کو اب کچھ کوشنز انگلیش میں آسان تھے کی ریڈیوز کا انٹینمز کیا ہے اس طرح کوشنز تھا ہائیڈ کا جو سیننمز کیا ہے تو ایسے کچھ کوشنز آئے تھے بہتے زی اور ایسے کوشنز دفیکل تھے تو سہو نمبر تھے سہو میں سے سہو کوئی نہیں اٹھاتا لیکن پھر بھی اگر جس نے کچھ پروڈک بھی محنت کی ہے تو یہ کوشنز ان کے لیے اور یہ کوشنز تھا کہ جو لینڈ آف مانٹین کاؤنسا ممالک ہے تو وہ ہے نیپال تھا میرا خود کا ایم سکوز بگا لاتا کیونکہ اور کچھ ایم سکوز آج میں نے جی ڈی ایم کا جو پیپر تھا جی ڈی ایم جنئر ڈرینک ٹیچر اب یہ جو پیپر تھا اب جس کا ڈرینک ابھی ڈرینک میں آپ نے کیا پڑھنا ہے دیکھ آپ جن کی ہونے والے آپ لوگوں نے ڈرینک کا جو بیسک ہے پرامری کلرز کتنے ہوتے ہیں کاؤنسا کلر اپزار نہیں کتا لائٹ کو مثلا ایسے اگر ریڈ اور لائٹ گرین کو ملائے تو کیا بنتا ہے کاؤنسا جو کولیسٹ کلر اکاؤنسا ہے یلو ہوتیسٹ ریڈ ہے ایسے کلرز آئے تھے اور وینس جو ہے وینس ہوتیسٹ سیار اکاؤنس ہے وینس ہے اور کافی بکس میں مرکری لکھا ہے لیکن اپڈیٹری کی مطابق وہ وینس ہے تو آپ نے وینس اوپشن تھا وینس اور ایسے کولیسٹ ہے جو سیار اکاؤنس ہے نیپچو نے تو کافی کوشن جو میں بتا رہا ہوں یہ سارے آئے تھے ہمارے سوالات کی کہ میں نے پانچ پیپرز دیئے تو پانچوں میں تو پانچ سو کوشن سے میرے سامنے سے گزر چکے اور پانچ سو میں سے بہت زبردست گیا میرا اور میں کوشن سے وہ بتا رہا ہوں جو آپ کی پیپر میں ابھی آ سکتے ہیں بہت ریپیٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤ جو پیڈاگوجی ہے کیونکہ جو ایٹی کا پیڈاگوجی ہوئی تھا اور یہی جی ڈی ایم کا سارے کوشن پیڈاگوجی کے تھے تو ایک سوال تھا کہ بورٹ پر کونسل ہی کہا ہے ٹھیک ہے تو کلیر رائٹنگ ٹھیک ہے اور ایک سوال تھا کہ اگر بچے ان کو آپ پڑھا رہے ہو تو بچے ان کو سمجھ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا چاہیے تو ایسا سوال کوشنز تھے تو ٹپیکل بھی تھے یا کچھ بہت ہی آسان تھے اب دیکھیں جن کے ابھی ٹیسٹ ہے تو ابھی فارغ ہے جن کو آنسر کیس کا مسئلہ ہے آنسر کیس آپ کے ٹیسٹ کے ایک ہی دن بعد جب کل ٹیسٹ ہوگا ختم تو آپ لوگ کے آنسر کیس اپلوڈ ہوں گے اب کافے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نصیر آباد کی سلیپس کا اپلوڈ ہوں گے مطلب ہے تو آپ لوگوں کا جو تیسٹ جس تاریخ ہوئے اس سے دو دن پہلے آپ لوگوں کے سلیپس اپلوڈ ہوں گے جیتنے بھی ٹیسٹ اپلوڈ ہو گئے تو ان کے سلسٹ بھی دو دن پہلے اپلوڈ ہو چکے تھے تو کافی کوشنز مہت کے حوالے سے کافی کوشنز پیدا جو ڈرینگ ٹیچر ہے ان کے لیے میں بتاؤ اب لوگ تھوڑی تچ کریں گوگل کریں پاک ہمسیگوز ویب سائٹ ہے وہی سے پر جائے جو ڈرینگ کے اس کو زیادہ پڑے تو اس چیز سے آپ کے کافی کوشنز ٹھیک ہوں گے جس سے آپ کے بہت بہت ہیلپفل وہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا اور فائنل ریزلٹ کابلہ گئے کافی کوشنز ہیں فائنل ریزلٹ میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے تین منت بھی لگ سکتے ہیں دو منت بھی لگ سکتے ہیں لیکن حالات بتا رہے ہیں کیونکہ اب یہ الیکشنز ہونے ہیں گمت بگم پہلے چاہیے تیچرز کو برتی لازمی وہ جلد بہت جلد کرے گا تو تیسٹ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ تیسٹ کا وہ بھی بہت جلد سون کیونکہ الیکشنز میں کافی بندے جو تیچرز ہوتے ہیں ان کا ڈیپٹی لگتا ہے تو اسی لیے بھی گورنمنٹ اس کام کو بہت جلد سرانجام دینے والا ہے آپ لوگوں کے ریزلٹ آپ لوگوں کے میریٹ آپ لوگ کے آرررز بہت سونول جائے گا وہ بھی آپ لوگوں کو ہم لوگ بتا دیں گے جیسے تیسٹ ختم ہوں گے کیونکہ افیس بکی کے افیشل ٹیم جو اس کا نسون کا ٹیسٹ کا انڈر کر گیا تھا اس سے میں ملا بھی یومین نے اس کا نمبر بھی لیا تو کافی کوئسنس سے پوچھا میں نے کہا اس طرح میں آپ لوگوں کو ٹیم کو میں نے اپریچیٹ کی اپنے چنلل پر آ اور تیسری بات ہے کہ ایک دوست ایک دوست نہیں کافی دوست جو مجھ سے ملے دیکھئے آپ کو جانتے ہیں میں نے کہا آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہے تو ان کا بہت بڑی میربانی اور ان کا بہت تینکس جنہوں نے ہمیں اپریچیٹ بھی کیا اور جنہوں نے ہمیں ہماری منس اوصل افضائی بھی کیا اور بہت ان سے مل کر بہت خوشی بھی ہوئی انشاءاللہ آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کی مہر آپ لوگ کی جذبہ ہے ہمارے ساتھ اور آپ لوگ کا رشتہ ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ جاری رہے گا جب نئے جب ٹیسٹ ہوں گے